اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست کریت سے ہوں گے آج جو کیکر کا جو درخت ہوتا ہے اس کا جو پودا ہوتا ہے اس کی جو پھلی یہ نکلتی ہے اس کا پروسیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرے ساتھ یہاں ابراہیم بھائی ہیں اور جو کہ یہ کیکر کی جو پھلی ہے یہ نکلواتے ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے چار پانچ بندے لگائے ہیں ان کے ساتھ یہ کیکر کی پھلی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ان کی لینگوی پھلڑا بولتے ہیں یہ لوگ نکال لیں اور اس کو کوئی پروسیس سے گزار رہے ہیں تو میں آئیے ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا پروسیس ہے اور یہ کیوں گزار رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں آپ کا نام محمد ابراہیم پٹان اچھا یہ کیا پروسیس ہے اور یہ آپ نے کیوں کروا رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ سر کیکر کے پلڑے ہیں کیکر کے پلڑے ہیں یہ پلی ہوتی ہے یہ ہوا کے نیچے گر جاتی ہے پھر اس کو لوگ لیبر پہ اس پہ کٹا کرتے ہیں پھر کچھ پیسے بھی بناتے ہیں بیچتے ہیں تو یہ ابھی اس کو ہم اوپر ادھر رکھ رہے ہیں سکانے کے لیے پہلے سوک جائے تو اس کو دوبارہ ہم اتار کے محفوظ کریں گے بکریوں کے لیے بہت اچھا ہے طاقتور ہے اس کو انشاءاللہ آگے پھر آنے والے سیزن میں ہم استعمال کریں گے اچھا یہ کتنے وقت تک سٹور کر سکتے ہیں کتنے وقت تک یہ صحیح رہتا ہے پلڑا تین چار مہینے تقریباً سکا کے اچھا ویسے اگر آپ لوگ گھیلہ سٹور کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا سالہ ہو جائے گا بدبو آ جائے گے اس میں کسی کام کا نہیں رہے گا اچھا تو ہمیں آپ دکھائیے کہ ابھی آپ نے کہاں رکھا ہے یہ ہم نے اندر سٹور کیا ہوا ہے فیلال اور ہم باہر نکال رہے ہیں سٹور آپ دکھائیے جہاں آپ نے کیا ہوا ہے یہ سٹور یہ دیکھ سکتے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پلڑا انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے جو کیکر کا بیج ہے وہ انہوں نے اچھی کونٹیٹی میں سٹور کیا ہوا ہے جو کہ آپ کے ساتھ بھی دکھائیں گے یہ ہم نے یہاں پہ گودام میں سٹاک کیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو باہر شفٹ کر رہے ہیں سکانے کے لئے چھت کے اوپر تو وہ تقریباً چار پانچ دن سکا کے پھر ہم اس کو دوبارہ ادھر ریسٹور کریں گے اچھا یہ اٹھا کے دکھائی ہے وہی چیز ہے یا کوئی اور دوسری چیز ہے یہ وہی ہے پیور چیز ہے اچھا یہ درک سے ہی نکلتا ہے یہ کیکر ہے جس کو سندھی میں بوبر کہتے ہیں بوبر کہتے ہیں اسی کا ہی ہے یہ بوبر کا بوبر کا پلڑا اردو میں پھلی کہتے ہیں سندھی میں اس کو گیا کہتے ہیں لوکل پھلڑا کہتے ہیں اور اردو میں کیا بولتے ہیں کیکر کی پھلی کہتے ہیں اچھا تو یہ فائدہ مند ہے کافی بہت فائدہ مند ہے بکریوں کے لئے اچھا آپ ہمیں بتائیے کہ جو آپ اس کو سکار ڈائے وہ کہاں کر رہے ہیں وہ ہمیں ذرا دکھائیے بہتے ہیں بہتے ہیں یہ ہم اوپر چت کے اوپر بانڈ ہے چتوں کے اوپر یہ تو یہ کس طرح بندے لے کے جاتے ہیں چھت کے اوپر ارپال میں اچادر میں بھر کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں پروسس ہمیں دکھائیے یہ کس طرح لے کے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پروسس آپ کو ابراہیم بھائی بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ دیکھیں پہلے اچھا تو اس میں اندازن یہ کتنا آتا ہے ایک ترپال میں کتنا مند تک اٹھا سکتے ہیں یہ تقریباً سات آٹھ کلو اس میں دس کلو تک آ رہا ہے دس کلو تک آتا ہے اچھا تو آپ آئیے چل کے دکھائیے پھر ہمارے ویورز کو اوپر بھی دکھائیے کہ یہ پروسس کس طرح ہوتا ہے تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے ٹائے کیا ہوا ہے اچھی طرح ٹائے کر کے یہ اس میں کیکر کا بیچ رکھ کے اب اب یہ ابراہیم بھائی دیکھیں ان سے یہ پورا پروسس کرواتے ہوئے ہم نے آپ کو اوپر بھی چل کے دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ پروسس ہوتا ہے اچھا تو اوپر آپ آپ الگ بندہ رکھتے ہیں یہاں سے بھر کے اوپر دو بندے ایک اوپر دو بندے سکیڑ رہے ہیں اچھا اوپر ہمیں دکھائیے کہ کس طرح پروسس ہوتا ہے اچھا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اوپر آگئے ہیں چھت کے اوپر جہاں یہ پلڑا سٹور کر رہے تھے تو آئیے براہم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ پروسس یہاں اوپر ہوتا ہے جی تو ابھی ہم اوپر آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو کھلار دیا پکھیڑ دیا ہے اب یہ سوک جائے گا ہوا لگ جائے گا نمی اس کی نکل جائے گی تو پھر یہ سٹور کرنے کی بھی قابل رہے گا اور آنے والے وقت میں خراب بھی نہیں ہوگا تو سر کتنے دن آپ اس کو یہاں رکھیں گے پلڑے کو اس کو تقریباً پانچ سے ہفتہ پانچ سے ساتھ دن پانچ سے ساتھ دن تک رکھیں گے پھر اس کے بعد یہ کمپلیٹی ڈرائے ہو جائے گا اچھا یہ آپ ہمیں دکھائی آگے یہ جو ٹیلے ٹائپ بنائے میں آپ نے اس طرح رکھیں گے یا بلکل نیچے ایک لیول پہ رکھیں گے ایک لیول پہ پھلا دیں گے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلڑا ہے جو کیکر کا بیج ہے وہ اچھی خاصی کونٹیٹی میں ہیں آپ دیکھتے ہیں اچھا سر یہ اندازن یہاں اس چھت کے اوپر اس اکنی سی ایریا کے پر یہ کتنا پلڑا آ سکتا ہے کتنا کیکر کا بیج آ سکتا ہے تقریباً چالیچ پچاس منتو آ جائے گا پچاس من آ جائے گا تو یہ پانچ سے سات دن تک ڈرائے ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ اس کو نیچے سٹور کریں گے سٹور کر دیں گے تو یہ کتنا مفید ہے گھوٹس کے لئے بکریوں کے لئے کتنا مفید ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں فائدہ سر طاقتور ہے اچھا اور اس طاقتی فائدہ ہیں اس کے بھوک اس کی جگہ بھی کام دیتا ہے اچھا اگر گھانس آپ کے پاس نہیں ہو تب بھی کام دیتا ہے تب بھی کلا سکتے ہیں اس کو اچھا خازہ بنا اور بکریوں یہ آسانی سے کھا لیتی ہیں اچھا یہ کیا چیز اس کی کھاتی ہے بھی کھاتی ہے بھی کھاتی ہے اس کی باہر کی چیز کھاتی ہے اچھا بھی کھاتی ہے اچھا بھی کھاتی ہے ایک درگ سے اندازاً کتنا پلڑا یا کیکر کا بھی کھاتی ہے یہ کوئی پندر بیش کلو بیش کلو تک نکلتا ہے ایک درگ سے تقریباً چلیے ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پلڑے کی انفرمیٹیو جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند جائی ہوگی اور یہ آپ کو پورا پروسس دکھایا ہم نے ابراہیم بھائی کے ساتھ یہ جو پلڑا کس طرح پروسس ہوتا ہے اور کس طرح اس کو ڈرائے کیا جاتا ہے پھر اس کو گوڑز کو دیا جاتا ہے جو بڑا مفید ہے گوڑز کے لئے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے پھر کوئی فیوچر میں انفرمیٹیو ڈاکیمنٹری کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گا اپنا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ